کہیں گے ہم ہمیشہ توحید کے طرانے آتے نہیں ہے ہم کو قصے نئے پرانے اور اگر اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق مسئلے مسائل سے ہے فقہ کی مسئلے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس معنی میں آپ ہرگز نہ لیں کسی بھی مسئلے کو کہ ہم عقیدے کے سامنے فقہی مسئلہ کہہ رہے ہیں تو فقہی مسئلے کی تنقیز کر رہے ہیں نہیں تنقیز تو جائز ہی نہیں دین کا مسئلہ شریعت کا مسئلہ محترم مسئلہ ہے اس کی توقیر ہونی چاہیے اس کا احترام ہونا چاہیے اس کی عظمت ہونی چاہیے لیکن بالمقابل میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ عقیدے کے بالمقابل اس کا تعلق فقہ اور عملی مسائل سے ہے ایسی صورت میں بھی ہم اس موقف کی غلطی کو واضح کریں گے دلینوں کی روشنی میں اس موقف کو واضح کریں گے کہ یہاں جو ان کا موقف ہے فلاں مسئلے میں یہ موقف کتاب و سنت کے فلاں فلاں دلائل کی وجہ سے صلی اللہ صالحین کے فلاں موقف کی وجہ سے درست نہیں ہے صحیح موقف یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ بھی واضح کریں گے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آئی ہوئی ہے جس میں اللہ کی ربی نے فرمایا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فیصلہ کرنے والا حاکم کسی مسئلے میں اجتہاد کرے اور اس مسئلے میں اس کا اجتہاد درست نکل جائے صحیح ہو جائے وہ اجتہاد اللہ کی ربی نے فرمایا اسے دوہرہ عجر ملے گا دوہرہ عجر ملے گا اور جس مسئلے میں اجتہاد کرے اور اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو بھی اسے ایک عجر ملے گا غلطی اس کی مغفور ہے مختفر ہے یعنی اس کی غلطی معاف ہے درگزر ہے اس کی غلطی کا اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار نہیں ہے یہ ہو گئی فتحی مسائل سے تعلق رہنے والے مسائل ہیں